آپ کے یہاں آنے کا سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں یہ جو ٹنگ مرک سنوکلنس کنٹرل ڈوم جو ساری ویلی کے میکنیکل سنوکلنس کنٹرل ڈومز ہیں وہ فرسٹ نومبر سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں یہ جو ٹنگ مرک کا ہے یہ ہم فرسٹ نومبر سے ہی سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس سال تھوڑا سنوکلنس لیٹ ہوا ہے لیکن ہماری جو مین اور مشینری جو ہے وہ ٹونٹی فور آورز فرسٹ نومبر سے ہی اویلیبل تھیں تو رہا جو ہمارے اس کے بعد جو ٹونٹی فیفت سے ایویلی آئی تھی ٹونٹی فیفت آف جنویری سے کے ویسٹر نسمنس آ رہی ہے تب سے ہمارا سٹارٹ لگا ہوا ہے کنٹینو دو تین سنو فال ہو گئے پچیس سے آج تک یہاں پہ وہ سکسیسفلی ہم نے کمپلیٹ کی ہے کال تھوڑا سا اور بڑا سنو فال ہو آئے جو کہ دو تین دن رہا ہے اس میں ہماری پریارٹی یہی رہی کہ جو کہ جو ہماری یہاں لوکلٹی یہ زیادہ نرور ہے ہماری گل مرک پہ ہی تو جو لوکلٹی کے جو سکیر سے جو گل مرک جاتا ہے کچھ کمانے کے لیے ہماری پریارٹی رہی ہے کہ پہلے گل مرک روڈ اور لوکلٹی کے جو پریارٹی ون روڈ سے مین روڈ سے وہ کلیر کریں وہ الحمدللہ ہم نے آن ٹائم آٹھ بجے ہمارا پریارٹی ون سارا کلیر ہوا تھا ناربل ٹنگ مرک ٹنگ مرک سے گل مرک اور انٹیری جو مین روڈز تھے اس کے بعد ہمارے بارہ بجے تک سبھی جو پریارٹی ون یا پریارٹی ٹو سارے لنکس کلیر ہوئے تھے تو اس کے بعد ہم نے وائیڈنگ سٹارٹ کی اس کے بعد آج بھی مشینز ڈپلائی ہوئی ہے وائیڈنگ کے لیے نہیں نہیں اس میں ایک کلیریفکیشن میں دینا چاہتا ہوں جو سنو کلیرنس ہے کہیں بھی پرٹیکلوری میں ٹنگ مرک ڈیوژن کی بات کروں یہاں پہ تین ایجنسیز ہے جو یہاں اس کے لیے اسائن کی ہوئے ہیں ایک تو میکنیکل اس کے بعد آر اینڈ بی سیول اس کے بعد پی ایم جی ایس وائی میکنیکل جو وہ اپنی میکنیکل مشینری سے کرتا ہے آر اینڈ بی سیول جو وہ ریٹ کنٹرکٹ سے اسی طرح پی ایم جی ایس وائی لیکن میکنیکل کے پاس صرف مین روڈس ہی ہوتے ہیں اور وہ روڈس جہاں پہ ہماری مشینری اچھی طرح مو کرسپائے گی کیونکہ ہمارے پاس ڈرائیور ہم چار بجے رات کے سٹارٹ ہوتے ہیں اس وقت بڑا اندھیرہ رہتا ہے ہمیں روڈس ایسی چاہے جہاں پہ مشینری کو بھی ڈیمیج نہ ہو اور ہماری من پاور کو بھی ڈیمیج نہ ہو اس لیے ہم لوگوں سے یہ بھی زرش کرتے ہیں ہمارے پاس ایسے بھی کالز آتے ہیں جو لنک ہوتی ہے آر اینڈ بی یا پی ایم جیس بی کی وہ ہمیں کلیر بولتے ہیں کرنے کے لئے گی ان کو بھی یاد رہنے چاہے یہاں پہ تین ایجنسیز ہیں تو ہمارے پاس جو روڈس ہے وہ ہمیشہ مین ہی رہتے ہیں ڈسٹرک ہیڈ کورٹر جو کنیکٹ ہو رہے ہیں یا ہیلتھ انسٹیوٹس یا تحصیل ہیڈ کورٹر مشین لے کے جاتے ہیں گاؤں میں پہنچتے ہیں وہاں پہ جو پارکنگ ایریا ہے ٹرن کرنے کے لئے وہاں پہ وہ سب ہی سو موز یا کسی کی پریویٹ گاڑی ہو اس کو پتا ہے سویرے میکنیکل گاڑی آئے گی وہ مین روڈ کرے گی لیکن وہ یہ نہیں سوچتے جو ہمارا ڈرائیور صاحب آنا ہے وہ کیسے ٹرن کرے گا گاڑی کو اس سے ہمیں دکت آتی ہے چار پانچ جگہوں پہ میں نے ہائر اتھارٹی کے نوٹس میں بھی لائے آئے کہ ان کو پہلے ہی ہدایت دی جائے تاکہ یہ گاڑیاں سائیڈ میں رکھیں سنو فالو اور ہماری گاڑی اچھی طرح سے واپس آگے دو تین جگہوں پہ وہ ایسی جگہ جو بعد میں وہ لنک وہی چھوڑنی پڑے پھر ہمیں دوسری دن وہ ڈائیورڈ کرنی پڑی گاڑی وہاں کلیئر کرنی یہ لوگوں کو میں گزارش کرتا ہوں جو اس دن سنو فالو اپنی گاڑی سیپ جگہ پہ رہ کے اور ہماری گاڑی کو جگہ رکھیں تاکہ وہ اچھی طرح سے وہ سنو کلیئر کر پائے سب ڈیجن جو میکنیکل سائیڈ سے ہمارا احسائنمنٹ تھا وہ ہم نے کل شام تک پورا کلیئر کر کے رکھا تھا تو ہمارا ہنڈر پرسنٹ جو میکنیکل احسائنمنٹ ہے وہ ہم نے کلیئر کر کے رکھا ہے کل شام آج کہیں کہیں پہ ہمیں وائدنی کی ضرورتیں لیکن ہماری جو میکنیکل ایکشن پلانٹ جو ہوتا ہے وہ ہم نے ہنڈر پرسنٹ کریل کر کے دیا ہے پریارٹی فرسٹ بھی اور پریارٹی سیکنڈ بھی